مدل سے دو دھائیوں سے آپ کا واہی سیاست بچھایا ہوا ہے لیکن جو دو دن پہلے آپ نے بالکل سیاسی بسات پلٹ کے رکھ دی ہے وہ تو مطلب میڈیا پہ کوئی اور موزی ڈسکس نہیں ہو رہا دیکھیں بچھانا پلٹنا پلٹ کر بچھانا سیاست کرم رکھنے کا ہے ایک بہادہ یہ کوئی نئی بات نہیں کی ابلی حملے جمہوری اقدار کو بدے نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ آپ نے عجیب و غریب شرط رکھ دی لانگ مارچ کے لیے لانگ مارچ تب ہوگا جب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے یہ تو نا شریف ہونا والی بات ہوئی نا بھائی تو ان کو آنا چاہیے ان کو واپس آنا چاہیے میدان میں رہ کے کھیلنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی میدان میں اتر ہی نہیں رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دنگل لڑ رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ان کو چاہیے کہ واپس تشریف لائیں یہاں آئیں یہاں آکے تو اس لڑائی میں حصہ لیں دیکھئے غائبانہ دنگل نہیں ہوتا غائبانہ تو نماز جنادہ ہوتا اس طرح تو وہ اپنی پارٹی ختم کر بیٹھی گئے وہ آئیں تشریف لائیں ائرپورٹ پہ ہم نے تو کہا ہے کہ ہم خود ان کا استقبال کرنے کے لئے جائیں گے بگر یہ ضروری ہے کہ ان کو یہاں آنا پڑے گا ہنڈیاں پکانے کے لئے آپ کو کشن کی کرمی برداشت کرنے پڑتی ہے پتن بازی کا اگر شوق ہے تو ہاتھ میں چیرے تو برداشت کرنے پڑے گے اگر آپ نے پیاس کاٹنا ہے تو آنکھوں میں آنسو تو آئیں گے اس مثال کو تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ آرائی میں ہیں یہ کہ یہ سیاست ہے یہ کوئی ٹیلیویئن نہیں ہے جو آپ باہر بیٹھ کے ریموٹ سے چلاتے رہے گے اس کے لئے آپ کو یہاں آنا پڑے گا لیکن سردانی صاحب ان کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ پاپا کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ پاکستان آئیں گے ہاں بھئی مگر مریم بی بی کو جائیے کہ پاپا کو یہ بھی بتائیں کہ جہاں وہ ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں وہاں ان کو پھر خطروں کا گھلاڑی تو بننا پڑے گا خطرہ تو پھر مول لینا پڑے گا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کے پاپا پاپا ہیں تو ہمارے بچوں کے بھی پاپا پاپا ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے اب پاپا پاپا اور ہمارے بچوں کے اب بابا ہے یہ بھٹو بہت شکریہ آپ کو میں ہسوے حال میں یہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں صرف میں بلی خوشی ہوئی آپ آئیں آپ ٹی وی پہ کام آتے ہیں یہ نعرہ لگانے کے پیسے لیتا ہے بھائی تو ٹھیک ہے نا اگر وہ نعرہ لگانے کے پیسے لیتے ہیں تو آپ کونسا یہاں پہ آٹا لے کے بول رہے ہوتے ہیں آپ بھی تو یہاں بول لے کے پیسے ہی لیتے ہیں تو پیسہ تو ضرورت ہے میرا خیال ہے اسے شکوہ نہیں بنا لینا جائے اور دوسری بات یہ بھی میں کہے دیتا ہوں مریم بی بی سے کہ پاپا سے کہیں کہ آئیں یہاں پہ جیلیں اگر ان کا مقدر ہے تو ہم نے بھی چودہ سال جیل کھاتی خطرہ تو ہوگا خطرہ تو یہاں ہے جب آئیں گے تو پھر ڈینگی بھی یہاں نکلے گا یہاں آئیں گے تو گرمی سے پھر پھوڑا پھنسی بھی نکلے گا تو یہ سب کچھ تو یہاں پہ برداشت کرنا مڑتا ہے ہمارے قائد بھٹو نے جمہوریت کے لئے گردم کٹوا دی اس کی بیٹی نے جمہوریت کے لئے گردم کٹوا دی ہم نے جمہوریت کے لئے زبان کٹوا دی بھیان صاحب کو جائیے وہ بھی یہاں تشریف لائیں تمس کمبو انگلی کٹوا کے ہی شہیدوں میں اپنا نام لکھوا ہے آپ تو نون لیک کے ساتھ بلکل ہی سیدھے ہی ہو گئے چودہ سال جیل پہ رہے ہیں اگر چودہ سال کے بعد بھی انسان سیدھا نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں وہ کچھ گمہ ہوتا ہے اتنی دیر جیل میں رہی ہیں جنید بیاں اب تو چار دن جیل نہ جائیں تو اداس ہو جاتی ہے تو چلے جائے نا دوبارہ ہاں تو ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں یہ ہمیں بدر آئیے جیلوں سے آپ نے بیان دیا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ لڑائی والی باتیں کر رہے ہیں اور اگر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے تو سب کو جیل جانا پڑے گا ہاں تو چلے نا سب چلے اچھا سب چلے سب چلے نا بھئی ہم تو جانے کے لئے تیار ہیں میاں صاحب بھی تو تیار ہوں میاں صاحب باہر بیٹھ کے تو میدان کو نہ دیکھیں میدان میں اتر کے میدان کو دیکھیں اس لئے ہم تو تیار ہیں انہیں بھی یہاں آنا چاہیے دیکھیں صحب رہی سے دیکھیں سیاسی مبسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اندر کھاتے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل شیل ہو گئی ہے ورہاں اچانک آپ کو کیسے خیال آ گیا کہ جی نواز شریف کی واپسی کی شرط رکھ دی جائے اچانک دیکھئے اگر یہ ڈیلے کرنے والے لوگ ہم ہوتے تو اپنا اتنا بڑا بڑا لیڈر نہ شہید کروا لیتے ڈیل نہیں ہو سکتی ہرگز اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے اندر ڈیل والا لفظ نہیں ہے اگر ہم نے یہ بات کی ہے واپس آنے کی تو اس لئے کی ہے کہ اس سے پہلے اسٹیفوں کی بات بھی نہیں ہوئی تھی اگر اسٹیفے دینے ہیں تو پھر واپس آئیں نا سر جی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میاں صاحب سے ایسی بور ہو گئے ہیں دیکھئے میاں صاحب سے بوریت کس بات کی ہم جبوریت کی بقا کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم کوئی بندر کللا نہیں کھیل رہے ہیں جب بور ہو گئے ہیں یا ہم کوئی بارہ ٹانی نہیں کھیل رہے ہیں یا ہم کوئی لڑوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے جو بور ہو گئے ہیں ہم جموریت کی بکا کا کھیل کھیل رہے ہیں یہاں بنتا ہے جی اے بھٹو جی اے بھٹو بھٹو عیقی